ہمارے اہنکار کے وسیع تو لیکھو اپنے ہاں پہ یوٹیوب کھوج لیتا ہے ڈیڑھ سال کا ہے رو بلاپ کرو اپنے اس اپلپدھی پر یہ رونے کا وسیع ہے جس سمیہ اپنی دادی نانی کے آنچل کو پکڑ کر للہ لللو کللو رام رام سیتا رام کہنے والا ماں کے چھاتی سے دودھ پی کر کے بڑا ہونے والا تلسی کے بروا کو پرنام کر کے سوریوں کو ارگ دینے سیکھنے والا دیوی دیوتاؤں کی گرام دیوتاں کی پوجا کرنے والا گرام میں کوئی اچسو ہو گھر میں کوئی اچسو ہو تو سارے کے سارے گھر میں مانو رو جی آج یہ قادسی ہے آج پردوس ہے آج عبرت ہے آج گاؤں میں یہ ہے تو سب بھول گئے سوارتھیوں کا جموارہ بنا دیا ینتروں کے ڈھیر پر بیٹھے ہو ایٹم بم بنا لیے ایک بار پرتھوی سمارنے کی ہستی اور اوقات نہیں تمہاری تیس بار پرتھوی مٹائی جا سکتی ہے تیس بار اتنے بوم بن گئے ہیں اتنے راسائنی کھتھیار بن گئے ہیں کہ تیس بار اس کو مٹا دیا جا سکے پر تیس آدمی کو جندہ کرنے کی چھمتا تم میں نہیں ہے ایک مرے ہوئے کو جندہ کرنے کی چھمتا تم میں نہیں ہے is it development یہ بکاس ہے یہ بناس ہے بچپن میں پڑھتے تھے بجیان ابھی ساپ یا بردان آج کی ستھی کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں ابھی ساپ ہے بھارت کے لیے ہمارا بھارت گوؤوں کا دیس کرشن کا دیس ہمارا بھارت سمبردھ ساموہک پریواروں کا دیس اری بری بریٹ جی اس صبح کے مانڈ بھات میں جو آنند ہے دادی پہلے پہلے ناستہ چل مانڈ بھات لے لے جو چاول پسائے جاتے اس سے جو نکلتا اور وہ جب کھا کر کے اٹھتے ہو بارہ وجہ پھر اپنے کھیت کی سندر سیم ایک دم سگندھی اپنے مسالے اور وہ بن کر جب دادی نانی کے ہاتھوں سے ملتے میں تو کہوں اتنا مس کرتا ہوں کہ پچھلے بیس سالوں سے تو ہم نے دال ہی نہیں کھائی وہ دال جس نے وہ دال کھائی ہو لوگ کہیں گے آج کیا کتھا کر رہے ہو ارے تم مسی کے دال روٹی کے لیے تو مر رہے ہو ایسی دال روٹی کے لیے تو اپنی زندگی نہ رکھ کر کے بیٹھے ہو ایسی دال روٹی کے لیے تو ہائے ہائے کر رہے ہو کہ دال روٹی کیسے چلے گا وہ دال بھی تمہیں کینسرس مل رہے ہیں وہ روٹی بھی تمہاری کینسرس ہے وہ چاول اور پھل اور سبجیاں بھی کینسرس ہیں تم نے کہاں رہنے دیا سوچتا تم نے کہاں رہنے دیا پویتر تھا اپنے ہی سنتانوں کو کھلانے کے لیے چہروں کو پیدا کر دیا تمہارے بھیتر پیسوں کی ایسی بھوک بڑی تمہارے بھیتر ینتروں کی ایسی بھوک بڑی تمہارے بھیتر بلڈنگوں کی ایسی بھوک بڑی کہ ماسوموں کے جان ماسوموں کے ننھے پران کو تم نے کھینچ لیے چھین لیے بھارت کی آتما بھارت کی سنسکرتی کو مٹانے میں تم نے کوئی گور کسر نہیں چھوڑا اور ایسے ہی لوگوں کو اوارڈ ملتے ہیں یہ بڑا ڈیولپمنٹ کیا ہے انہوں نے آوا ارے بھناس کر دیا بھارت کے لوگوں بھناس کر دیا بکاس نہیں ہے یہ وہ جگجیت شنگاتا تھا کتنا پیارا وہ کاغجی کی کستی وہ بارس کا پانی یہ دولتیں بھی لے لو یہ شہرتیں بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جب جگجیت شنگ نے اتنا کہا کہ مجھے بجپن لوٹا دو لیکن میں کہتا ہوں بجپن تو لوٹ نہیں سکتا کال کی گتی ہے جس کی جتنی عمر ہو گئی ہے ہو گئی ہے مجھے بجپن نہیں مجھے میرا پرانا سناتن بھارت لوٹا دو ہم اسی سناتن بھارت میں آنندت ہیں پرسند ہیں خسیم اپنے پریواروں کے ساتھ احلات کے ساتھ ہمیں وہ بھارت لوٹا ہے اور کوئی لوٹائے گا نہیں ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہی بیٹھ کر ایک سروات کریں گے پھر بیٹھ کر where there is will there is way اتنی چھوٹی سی سروات کریں گے اگر جہر کو فیلنے میں اتنے سال لگ گئے اور آخر فیل ہی گیا تو پھر سے ہم امرت کا فیلاؤ کریں گے ایک دن پنہ سناتن بھارت میں امرت ہی امرت ہوگا آنند ہی آنند ہوگا ایک چھوٹی سی ہی سروات کرو میرے بھارت واسیوں کتے کی بجائے گو کا پالنے سرو کرو کتہ پالو مجھے کوئی تکلی تھی میں کسی جیو سے نفرت نہیں کرتا پر گو سالاؤں میں دان دے دے کے اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہو پروکسی گو سالا میں دان دے رہے گئیہ جس گائے کو ماں بولتے ہیں ماں کو گھر میں رکھنے کی حمد نہیں ہے تمہاری پہلے گئیہ نکالا پھر بردھا آسرم میں اپنی مئیہ نکالا ارے تمہارا تو نکل گیا دیوالا اب کتنا گھر ہوگے کہاں تک پتیت ہوگے بھارت واسیوں ایک گئیہ مئیہ بھگوان ہمارے دو ہی چیز سے تو کھیلتے ہیں تھاکر جی جب کرشن جنم ہوتا ہے گئیہ مئیہ اور بھائیہ تین چیز ان کے پرموک ہیں بھر رام دادا مئیہ ان کی اصودہ مئیہ روز لکا چھپی چھوڑ مار چھین چھوڑاو ماخن کھاؤ خودی منی جٹیت ان کھموں کے پاس جا کر کے ماخن کھاتے دیکھے اپنا ہی چٹر سن کاؤو کو بولیو مت لے ماخن کھاؤ ڈڑ گیا تھاکر خود اور اس پرتی بیمب کو ماخن کھلانے رہا بولیو مت اور مئیہ دیکھ رہی ہے نندرانی ایسے کھڑے ہو کے اری میرے او لالا تو اتنوں سودھو ہے اتنوں سودھو ہے وہ ایک دم ڈڑے ہوئے تھے تھاکر جی مئیہ کو مت بولیو لے اور کھا لیں کچھو اور کھا لیں بولیو مت پران سوک گئے تھاکر کے اسی کو کھوایا جا رہا ہے مئیہ بلیہاری لے ابھی ایک مئیہ میری ایسی بلیہاری لے رہیتی ایسے کر کے بلیہاری ایسے کر کے تو یسودھا رانی بلیہاری لے رہی ارے میرے نندلال بلیہاری بلیہاری میرے لالا تیرے کھانے پر بھی بلیہاری اور تیرے انوسنسی پر کتنا نردوس ہے تو جگت کا باپ ہے وہ سب کا پتہ ہے پر جب وہ مئیہ کے دوار پر آئے ہیں تو انوسنٹ گوپال انوسنٹ گوپال نردوس گوپال پرماتما تو صدا سے ہی نردوس ہے وہ بڑا رہے یا چھوٹا رہے پرماتما میں کب دوس آ گیا عشور میں کب دوس آ گیا ایسے نردوس گوپال کا درسن کر کے مئیہ دن دن ہو جاتی ہے میری ماتاؤں میرے پیارے بھائیوں اپنے گھر کے لالن کو بھی ایسے ہی پالو کبل گالیاں مد دو اپنے بچوں کو ان بچوں کے لالن پالن بھارت ورس میں جیسے ہوتے تھے تب یہاں پرمدالسہ کے پتر تب یہاں سیواجی تب یہاں ویویک آنند تب یہاں بھارت جیسے لوگ آتے تھے ان کے لالن پالن اتنے گرہیت ہو گئے اتنے گر گئے سکچا سکچا فکچا تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم بدل نہیں پا رہے ہو سرکاریں جب بدلیں گی تو بدلیں گی یا دپی تم بھی مانگ کرو لیکن لالن پالن اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کا اپنے طریقے سے کر سکتے ہو اگر تھوڑا بھی تمہارے بھیدر ہر کتے رکھ سکتے ہو پلاسٹک کے پھول رکھ سکتے ہو تو گھر میں ہی چاہے جہاں بھی ہو ایک تلسی کا بروا تلسی ماں کیوں نہیں رکھ سکتے وہاں پر اپنے اپنے گھروں میں کیوں نہیں بچوں کو روج پرنام کرانا سکھا سکتے جاؤ پرنام کرو چھوٹے سے بیلجیم سے سامان لارہے ہیں بگ باجار سے سامان لارہے ہیں جتنے ڈوپلیکیٹ سامان جتنے جہریلے سامان میں کسی کی بدنامی نہیں کر رہا ہوں پر جو جہر چھوڑ رہے ہیں ایسے ایسی چیزیں پالیچن کی جو تمہارے اپیوگ کی نہیں ہیں پر جو لائیو ہیں جو جیونت ہیں جن کو کھا کر نہ سدھ جوس پلا پا رہے ہو ارے پریجربیٹی ملے ہوئے جوس نہ تم راسائن پڑے ہو نہ تم بھیجکس پڑے ہو تمہارے نہ بیولوجی پڑے ہو تمہاری بودھی کیا کھانس چرنے گئی ہے کہ اپنے بچوں کو جہر پلوا رہے ہو جہاں سدھ چیزیں ہمیں مل دی تھی ہو گاؤں کا گنا پڑوسی کے کھیت سے چوری کرنا اب وہ دانت بینا کول گیٹ اور بینا پرومیس کا نیم کا داتن والا دان اور کر سے ایسے کھیچ کے اور گل گل کر کے اور چار پانچ گنا سماپ کر دیتے ہم اور ہمارا ایک ماما تھا پکے چورتے ہم گل ہماروں کامی ہتو گاؤں میں جا کے چوری کرنا اور جا کے سبرہ لے کے ہم دیکھنے میں ایسے ہمارا سری ایک دم ایسے کوئی پھوک دے تو اڑ جائیں پر ایسے موٹے موٹے گنے سات آٹھ کھینچ جائیں ہمارا ماما ایسے گدھے کے جیسا تھا کہیں سن رہا ہو بھوٹا بھینسہ کی طرح بولتا بھانجا یہ جاتا کہاں بھر تیری پیٹ میں سات آٹھ گنہ کھینچ دیتی وہ موچ وہ مستی گنہ کھانا چنے کھانا آنند لینا اور اپنے بچوں کا زندگی دیکھو کیسے پال کے رکھے ہم کو تو کبھی کبھی لگتا ہے بچہ لے جا رہے ہیں کیا وہ لے جا رہے ہیں وہ جنے جاتا ٹومی ایسے ایک طرف ٹومی ایک طرف ہو دونوں کو ٹانگ کے لے جا رہے ہیں ازر سے ہمیں تو کبھی کبھی بڑی تکلیف ہو جاتی رو کون رہا ہے کون ہے اپنا کون پر آیا کوئی سمجھتی اور تو اور موج آ گیا دیکھ کر کے بچہ تو ایسے نیچے پاؤدان پہ گرا ہوا ہے اور بڑی آگ گاڑی بیس لاکھ کی پچاس لاکھ کی ایک کڑو کو اسے کتا مو نکلتا ہم گئے آج پورے کھاندان کے ساتھ نکلے ہیں مہاراج اب مکہ آدمی باہر جہاں کر رہا ہے پر گئیہ نہیں رکھیں گے ایک گئیہ نہیں رکھیں گے مراجی گائے پھائے رکھنا دودھائی کھرید لیتے ہیں اب یہ بات الگ ہے کہ پھر میں کبھی کبھی مچھلی بھی دے جاتا ہے گوالہ اور ندی میں پانی ملاوے تو پچھو مچھلی بھی آ جاؤے تو ایک دن ایک نے کہا تو آج پکڑ میں آ گیا پکڑ میں آ گیا بنگال میں اس کی قیمت جا کے پوچھو پھر میں دو مچھلی دے دیئے اس کو کم سمجھتی ہو لڑ گیا دودھ میں مچھلی مل گئی تو کیا دکت ہے کیا مگر مچھلے لوگے ایک کلو میں ہم نے کمال آدمی لڑ گیا برا ایک کلو دودھ لیو تو ایک لیٹر میں کہا مگر مچھلی نکلے گا مچھلی نکلے گا کمال آدمی ہے بھئی آئے تو مچھلی نکلے گی تم مستی کہاں